سماجوازی پانٹی کے راشتہ ادھج و پور مخمنطری اخیلیش یادو نے گرامیڑ ویدھان سبا میں ویجائے رتھ یادرہ نکال کر روڈ شو کیا اس دوران راشتہ ادھج اخیلیش یادو نے گرامیڑ ویدھان سبا کے پرتیشی ویجائے بہادور یادو و شہر ویدھان سبا کی پرتیشی صبح و تیش شکلہ سہیت انہی پرتیشیوں کو بھاری بہومت سے جیت دلانے کی جنتہ سے اپیل کیا جہاں پر اخیلیش یادو کا کرکرہ تاؤں نے پشپو برشا کر سواغت کیا آپ کو بتا دیں کہ اخیلیش یادو کا ویجائے رتھ یادرہ سروشکن فلائیوار ہوتے ہوئے درگاواری چوک گنیش چوک تیواری ہاتھا ہوتے ہوئے جٹا شنکر چوک پٹیل چوکو ہوتے ہوئے کالی مندیر پر آ کر سماپت ہوا جس کے سمبت میں سماجوازی پارٹی کے بدائیوں کے پور سانسد دھرمیندر یادو نے بتایا کہ پوروانچل کے لوگ اعتحاسک طور پر سماجوازی پارٹی کے پکش میں مت دان کر رہے ہیں تتھا پہلے چرن میں سماجوازی پارٹی بڑھت کی اور آگے پڑھ رہی ہے جس کے پرچار کے لیے راشتے ادیش اخیلیش یادو گورکپور پہنچے ہیں تتھا صدر و آگرامیڑ ویدھان سوا پرتیاشیوں کے لیے روڈ شو کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ایک طرفہ چناؤ جیت رہے ہیں کیونکہ جنتہ سماجوازی پارٹی کے ساتھ ہے اور پورا سمرتھن سماجوازی پارٹی کو مل رہا ہے اس سمندھ میں گورکپور نیو سے بات کرتے ہوئے سماجوازی پارٹی کے بدائیوں کے پور سانسد دھرمیندی یادو نے کہا موسیقی 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 جنتا ہرانا نہیں چاہتی جنتا ہر حال میں سماجوادی پارٹی کو امیدواروں کو جتانا چاہتی ہے ایک طرف سمرتن میں نے کہا آپ سے اور پہلے چرنڈ سے آج چھٹے چرنڈ تک آ چکا ہے چنا ہو پانچے چرنڈ کی بوٹنگ ہو چکی ہے جبر جس سمرتن ملنا